بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کرائیسز کے زمانے میں اور ان حالات میں یہ فنکشن اور یہ سیمینار آج آپ منقد کر رہے ہیں کہ جس میں دھمکیاں کہ جس میں تشدد کہ جس کے سیمینار کے نتیجے میں لوگوں کی پینشنز بند اور لوگوں کو مقدمات میں الجھایا جاتا ہے اسی جگہ چند دن پہلے ہمارا پروگرام ہوا اور اس پروگرام میں جو ہمارے مقررین تھے جنرل ریٹائرٹ خالد نعیم صاحب ان کی پینشن اور مناعات روک دی گئیں عمران ریاض صاحب کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے اور جس طرح ان کے اوپر ٹارچر ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور عیاض امیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے دانشور اور مفقر صحافی انہوں نے خوبصورت گفتگو اور تخریر کی بلکہ ہم تو امبیرس فیل کر رہے تھے خان صاحب پہ سب سے زیادہ تنقید کی انہوں نے حامد امیر صاحب اور خان صاحب نے میرے ساتھ یہاں ترمیان میں میں بیٹھا تھا اس طرف یاد امیر صاحب تھے اس طرف عمران خان صاحب تھے اور خان صاحب نے ان کو اپریشیٹ کیا اور جس طرح مسکر آ کے ان کی باتیں سنی میں سمجھتا ہوں یہ ہے بیسیکلی ڈیموکریٹک نارمز اور اس کو ہم نے سیکھنا ہے اور اس ڈیموکریسی اور جمہوریت کے ہمارے وہ چیمپینز جو آج پی ڈی ایم بنا کے آئے تھے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے وہ جمہوری طاقتوں طاقتیں جو آج برسر اقتدار ہیں کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں جو صحابیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو آج آپ کا جو موضوع ہے فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن یہ آرٹیکل نائنٹین اف دی کانسٹیوشن ہے آرٹیکل نائنٹین اف دی کانسٹیوشن چونکہ بنیادی انسانی حق کے فنڈامنٹل رائٹ ہے اور فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف آرٹیکل ایٹ کے تحت کوئی لاؤ کوئی رول نہیں بن سکتا اور اگر بنے گا تو تو لہذا یہ وہ بنیادی انسانی حق ہے جس کے اوپر جمہوریت کی امارت تعمیر ہوتی ہے اور اس کا اگر گلہ دبا دیا جائے گا آزادی اظہار کا اگر گلہ دبا آیا جائے گا تو اس ملک میں کبھی جمہوریت نہیں آسکتی اور اگر اس طرح سے جو آج سلسلہ شروع کر رکھا ہے جن مقتدر حلقوں نے اسٹیبلشمنٹ نے یا ہماری ایجنسیز نے یا موجودہ حکومتی لوگوں نے اور جس طرح آج سے چند مہینے پہلے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے جب خان صاحب نے دھرنے کا اور مومنٹ کا آغاز کیا تھا ایک شہر لاہور میں پانچ سو وقلہ کو گرفتار کیا گیا اور صرف گرفتار نہیں کیا گیا ویڈیو آج بھی موجود ہے آپ اگر آپ دیکھیں گے تو جو تشدد کرنے والے پولیس والے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار یہ سیویلیا نے اس کو نہ مارو تشدد وکیل پہ کرو کیونکہ ان کو گرفتار ہم نے اس مقصد کے لئے کیا ہوا ہے یہ ویڈیوز موجود ہیں آج بھی اور جس طرح لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے جن کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز تھے انہوں نے وہ وہاں ریکارڈنگ کی اس کے علاوہ تو جن کے پاس نہیں تھے تو اس کی تو کوئی ریکارڈی نہیں ہے جسٹس ناصر جعوید اقبال کے گھر میں جس طرح گز کے بدتمیزی کی گئی حراس کیا گیا جادر جادواری کے تحفظ کو پامال کیا گیا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں افسوس یہ کہ دو مہینے ڈھائی مہینے کی آپ کی یہ حکومت ہے کہ جس میں آپ اتنے بڑے دعوے کرتے تھے اتنی بڑی باتیں کرتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ جمہوریت کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں جانے دی ہیں تو آج وہ جمہوریت کی بنیاد کو اگر ملیابیٹ کر رہے ہیں اگر صحافیوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں سمی ابراہیم صاحب بیٹھے ہیں اس دن ہمارے پروگرام میں آئے حامد میر صاحب نے اس کے لئے قربانیاں دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں اس صحافت کو زندہ رکھنے کے لئے کچھ شہید ہو گئے کچھ دینگا مشتی سے اس تشدد سے اس فاشس ٹیکٹ سے کیا آپ صحافیوں کو دبا لیں گے کیا ملک میں میں ایک بات آپ کو بتاؤں ہم نے تحریک چلائی دو سال مشرف صاحب کے خلاف اور ان دو سالوں میں ہم روز سڑکوں پر آتے تھے ہمارے خلاف بھی مقدمے بنے تشدد بھی ہوا سب کچھ ہوا لیکن یہ طرز عمل جو آج جاری ہے میں سمجھتا ہوں جو آج گھٹن کا محول ہے تو یہ کبھی مشرف کے زمانے میں بھی نہیں تھا آپ سارے دوست اس بات کی واقف ہیں اور جانتے ہیں تو یہ طرز عمل بند ہونا چاہیے یہ ترز عمل ختم کرنا پڑے گا اور یہ تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج برسر اقتدار ہیں تاریخ لکھ رہی ہے تاریخ میں بدترین نام سے وہ یاد کیے جائیں گے جو طرز عمل انہوں نے آج صحافی ورادری کے ساتھ جو آج ازادی صحافت کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور جس طرح اگر تو آپ جھوٹ بولتے ہیں اگر تو آپ ان کی قصیدے ان کے حق میں لکھتے ہیں اگر تو آپ ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں تو پھر تو آپ وی اے پی صحاف ہی ہیں پھر تو آپ کا چینل بھی چلے گا پھر تو آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا ہاں اگر آپ سچ بولیں گے اگر آپ جرت سے لکھیں گے اگر آپ سوال کریں گے تو پھر سوال کا جواب نہیں ڈھونڈا جائے گا تو پھر اس سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جائے گا اور اس کو اٹھایا جائے گا یہ ظلم ہے یہ آئین کے خلاف ہے یہ آئین کی خلاف آئین کی آرٹیکل سکس یہ کہتا ہے ایبروگیٹ سب ورڈ سسپینڈ دی کانسٹیچوشن ایبروگیٹ کا مطلب ہے منسوخ کرنا سب ورڈ کا مطلب ہے الٹ دینا سسپینڈ کا مطلب ہے معطل کر دینا جیسے مشرف سعاد نے کیا تھا آئین میں ترمیم کر دینا وائلیشن آف کانسٹیچوشن یہ ہے جو آج آپ صحافیوں کے ساتھ کر رہے ہو جو آج آپ سیاستدانوں کے ساتھ کر رہے ہو وائلیشن آف کانسٹیچوشن اگر ایک کانسٹیبل بھی اٹھ کے کسی کو اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھتا ہے تو وہ وائلیشن آف کانسٹیچوشن ہے روز ہم اگزیکٹیو آثورٹیز کے خلاف جو ریٹ پیٹیشن لے کر جاتے ہیں وہ وائلیشن آف کانسٹیچوشن آرٹیکل وان نائنٹی نائن میں ہم جو روز ریٹ پیٹیشن فائل کرتے ہیں وہ وائلیشن آف کانسٹیچوشن وائلیشن آف کانسٹیچوشن اینڈ ایبروگیشن آف کانسٹیچوشن دو مختلف چیزیں ہیں اور پورا ہمارے حکومتی وزراء بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی آرٹیکل سکس لگتا ہے کہ جی وائلیشن آف کانسٹیچوشن لہذا آرٹیکل سکس لگا خدا کے لئے آپ کس طرف لے کے جا رہے ہوں قوم کو گمراہ تو نہ کریں آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے صرف اور صرف ہم سمجھیں کہ گمراہی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں تو یہ بہت ساری اور باتیں ہیں میرا خیال ٹائم بھی ہمارا شاٹ ہے میں مختصر سے دو تین باتیں اور کر کے آگے چلوں گا کہ دیکھو میرے دوستو آج یہ دیفائننگ مومنٹ ہے ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم نے سچ بولنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے چونکہ کلم کا سافی اگر بکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم بکتی ہے چونکہ آپ کو فالو کرتے ہیں لوگ عوام آپ کو سنتی ہے عوام آپ کو دیکھتی ہے کروڑوں لوگ لاکھوں لوگ بیق وقت آپ کو سن رہے ہوتے ہیں آپ پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کی صحافیوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ آج سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اس دیفائننگ مومنٹ میں تاریخ آپ کو لکھے گی کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں میں کہتا ہوں سلام امران ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز سے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نیا مساق جمہوریت دینا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا ہوگا اگر ملک نے ترقی کرنی ہے ورنہ ملک تنزلی کی طرف جائے گا ترقی نہیں کرے گا تو اسی طرح کہ یہ جو مساق جمہوریت ہوگی آپ نے مساق صحفت کی بات کی ہے کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے جیسے میں نے پہلے کہا فانڈیشن ہے تو اس کے اوپر جمہوریت کی امارت آئے گی میں ایک دو شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا ہزار خوف ہوں لیکن زبان رہے دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق اور ایک نظم کے چند اشعار احمد فراز کے سو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوہو قلم قتلگاہ میں رکھ دو وگر نہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت قراہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو علچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرس کرم ہے نہ خوف خمیازہ اسے سطوت شمشیر پہ گھمن بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی گداغر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سر فراز کرے میرا قلم نہیں میزان ایسے عدل کی جو اپنے چہرے پہ دہرا نقاب رکھتا ہے میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے میں کٹ گیروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی ازا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا اور ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا یہ جو لیٹس ججمنٹ آئی ہے اس کا پیراگراف ایٹ رومن ون یہ کہتا ہے کہ انٹروینشن مداخلت فارن سٹیٹ یو ایسی کی ایڈمیٹڈ اینڈ اسٹیبلشت ہے آگے آپ نے انکوئری نہیں کی آگے انکوئری کرنی تھی یہ بات میں عمران خان صاحب کے لئے چھوڑ کے آگے جا رہا تینک شکریہ شکریہ